نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین امید کرتا ہوں اب خیر و عافیہ سے ہوں گے خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ان خوابوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے اندر مستقبل کے اندر مال و دولت ملنے کی علامت ہوتی ہے ان خوابوں کے اندر روزگار ملنے کی علامت ہوتی ہے اور قرباد کے اندر نفع ملنے کی علامت ہوتی ہے اور معاش مضبوط ہونے کی علامت ہوتی ہے دیکھیں ناظرین خواب جو ہیں یہ بھی ایک قسم کی رہنمائی کا ذریعہ ہے استخارہ کا جو سنت طریقہ ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ انسان استخارہ کرتا ہے تو استخارہ کے بعد بسوقت خواب کے اندر اس کی رہنمائی کی جاتی ہے تو خواب بھی ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے تو یہ خواب جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو یہ خواب بھی ایسے ہیں کہ اس لئے کہ بسوقات لوگ کروبار کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں اس طرح جن کا معاش کمزور ہے معاشی ذریعہ کوئی نہیں ہے یا پھر جو ہے روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خواب کے ذریعے جو ہے ان کی مایوسی کو ختم کر دیتا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں انشاءاللہ آپ کا مستقبل جو ہے بہتر ہونے والا ہے تو وہ خواب جو ہے کیا ہوتے ہیں ان خوابوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ گیارہ خواب ہیں ایسے جن کے اندر مالا دولت ملنے کے آگے اشارہ ہوتا ہے علامت ہوتی ہے سب سے پہلے خواب یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو غربہ کے اندر صدقہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ مساکین اور غربہ کے اندر صدقہ کر رہا ہے صدقہ اشرا خرد و نوش کے اعتبار سے ہو کہ کھانے کی چیز کوئی تقسیم کر رہا ہے یا کپڑے تقسیم کر رہا ہے یا پیسے تقسیم کر رہا ہے یعنی صدقہ کا تعلق یعنی جس قسم سے بھی ہو کہ وہ صدقہ کر رہا ہے مساکین کے اندر تو ایسے شخص کے لئے بھی بشارت ہے خوشخبری ہے کہ آپ کا مستقبل بہتر ہونے والا ہے اور مستقبل میں آپ کو مالا دولت ملنے کی یہ خواب اشارہ دیتا ہے صدقہ کرتے ہیں زندگی کے اندر اور تو اللہ تعالی اسے دو گناہ اضافہ کر کے اللہ تعالی اس کو مالا دولت دیتے ہیں تو خواب کے اندر یہ صدقہ کرنا یہ خواب اس بات کے علامت ہے کہ آپ مایوس نہ ہو انشاءاللہ آپ کو کربار میں نفع ہونے والا ہے روزگار کی تلاش میں ہے تو روزگار ملنے والا ہے اور آپ کا معاشی نظریہ ہے وہ بہتر ہونے والا ہے اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر بارش برس رہی ہے یعنی موسم کے مطابق بارش برس رہی ہے تو یہ خواب بھی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا مستقبل بہتر ہونے والا ہے آپ کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اسی طرح خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ شہد دیکھتا ہے یا شہد کو کھاتا ہے یا شہد تقسیم کر رہا ہے تو یہ خواب بھی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ مستقبل آپ کا بہتر ہونے والا ہے اس طرح خواب کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو استغفار کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ کسرت سے استغفار کر رہا ہے تو استغفار کرنے یہ خواب بھی مستقبل کے اندر آپ کو بہترین آگئی دیتا ہے بہترین آپ کی رہنوئی کر رہا ہے کہ مستقبل کے اندر آپ کو انشاءاللہ مایوس ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو مستقبل کے اندر آپ کا مستقبل بہتر ہونے والا ہے اس طرح کہ استغفار جو ہے استغفار کرنے سے اللہ تعالی رزق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے فَقُلْ دُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُسِّرِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان استغفار کرتا ہے اس کو مال بھی دیں گے اس کو اولا سے بھی نوازیں گے اور اس کا بہترین ذریعہ معاش ہم بنائیں گے اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو شکر ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ شخص بھی مستقبل کے اندر اس کو مال و دولت ملنے کی عرامت ہے اس لئے کہ شکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال و نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتے ہیں اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص جو ہے خواب کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی خوبصورت پھل سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ خواب بھی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے کاروبار میں آپ کے نفع ہونے والا ہے اور آپ کا جو ذریعہ معاش ہے بہترین ہونے والا ہے آپ کو روزگار ملنے والا ہے آپ مایوس نہ ہو اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص جو ہے سیائی دیکھتا ہے تو یہ بھی معبرین نے بیان کیا ہے کہ یہ خواب اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا مستقبل بہتر ہونے والا ہے اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے ستارے اپنے بغل میں لیوں ہیں یہ یوں محسوس کرتے کہ ستارے ہیں کچھ انہوں نے اپنے بغل کے اندر چھپائے ہوئے ہیں تو یہ خواب بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ کا مستقبل بہتر ہونے والا ہے یہ وہ خواب تھے جن کے اندر انسان کو بشارت ملتی ہے علامت ملتی ہے کہ آپ کا مستقبل بہتر ہونے والا ہے معاشی ذریعہ آپ کا مضبوط ہونے والا ہے آپ کو روزگار ملنے والا ہے اور آپ جو کروار کرتے ہیں ان کروار کے اندر آپ کو نفع ملنے والا ہے اس طرح ایک اور مزید اور خواب بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے آپ کو کروار کے اندر مصروف دیکھتا ہے کہ وہ سمان کی خرید و فروز کر رہا ہے یا پیسوں سے سمان خرید رہا ہے یا دکان چلا رہا ہے یا پھر وہ دہاری کر رہا ہے کسی بھی ہنر کے اندر مصروف ہے یعنی کروار میں مصروف ہے تو کروار کا تعلق جس چیز سے بھی ہو تو یہ خواب بھی اس جید پر دلال کرتا ہے کہ آپ کا مستقبل بہتر ہونے والا ہے آپ مسلسل جدوجات اور محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کو کروار میں جو ہے بہت زیادہ نفع تا فرمائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو لگی تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں جزاکم اللہ خیل والسلام